اسلام علیکم ساتھیوں میں آپ کے ساتھ چکن کڑائی کی ریسپی شیئر کروں گی نمکین چکن کڑائی کی ریسپی جو مومن ہم باہر جاتی ہیں تو ریسٹورنٹ میں موٹل گرہ میں کھانا پسند کرتی ہیں بہت کام مسالوں میں اور بہت جلد بننے والی ریسپی ریسپی ہے آئیے ریسپی کی طرح سب سے پہلے میں نے اس کو بنانے کے لیے ملائی کا یوز کی ہے ملائی دیسی کی مکھن یا ایسے کوئی چیز نہیں ہے تو آئیل میں بھی آپ اس کو بنا سکتی ہیں میرے پاس پوری مرگی ہے اور تقریباً میرے پاس تین چمچوں ہیں وہ بلائی کے تھی میں سب سے پہلے کیا کروں گی چکن میں تھوڑا سا نمک شامل کر کے میں نے یہ چمچ لی ہے آپ اپنے ذائقے کے حساب سے نمک شامل کریں اور اتنا اس کو بنیں کہ اس کا کلر جو وہ چینج ہو جائے پھر اس کے بعد میں نے آدھا کلو اس کے اندر ٹوماتر لی ہیں ٹوماتر کے سینٹر سے دو پیس کی ہیں اس ساتھ ہی تقریباً آدھا کپ میں نے دہی بھی ڈال دیا اور اس کو میں نیک کور کر دیا تقریباً دس منٹ کے لیے میں نے کور کی ہے جس کے اندر یہ ٹوماتر جو ہیں یہ بھی نرم ہو گئے اور چکن بھی آلماس کل چکا سب سے پہلے ٹوماتر جو ہیں ان کو چھا سہم پیس لیں گے ابھی تک میں نے اس کے اندر نمک کے علاوہ کوئی بھی مسالہ نہیں ڈالا جس ٹوماتر اور آدھا کپ دہی جو ہے اس کے ساتھ یہ پوری مرگی میں نے بنائی ہے ساتھ میں نے ایک چمچ اس میں کالی مرچ کا شامل کی ہے اس کو میں اپر اسی کے ساتھ اس کو اتنی دیر بنوں گی کہ اس کا پانی جو ہے یہ جو تھوڑا سا پانی ہے وہ بھی ہوشک ہو جائے اور آئل تھوڑا باہر آ جائے اس کے بعد سبز میرچ اور دنیے کی اساتھ اس کی گانش کروں گی مزیدار سی کڑائی تیار ہے آپ اس کو مہمانوں کے ساتھ مہمانوں کے سامنے سر کریں نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ یہ بہت کام مسالوں میں بننے والی جھٹ پٹ مزیدار سی چکن کڑائی کی ریسپی امید ہے آپ کو پسند آئے گی میری ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا مات پولی کا شکریہ